شوکینوں پالے خان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو مزا آئے گا اچھا سا آئے گی ماشاءاللہ ہیچنگ کمپلیٹ ہو گئی آج چھے فیبری چھے فیبری دوہزار چوبیس ہے اور منگل کا دن ہے میری کل یہاں پہ راتی لائف سٹریم کیا ہے ابھی بس گھر جانے کا ٹائم آئے آٹھ بجنے والے میں نے کہا بائیوں کیلئے ایک ویڈیو شوٹ کرے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیچنگ کس طرح ہوتی ہے کس طرح ننے منہیں اصیل بچے نکلتے ہیں ماشاءاللہ فل ریزلٹ کس طرح آتا ہے فل اصیل کا ریزلٹ کس طرح آتا ہے اور پھر اس کو انکو بیٹر سے بروڈر کیسے شفٹ کرتے ہیں بروڈر مینجمنٹ پہ آپ کیلئے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ نے کتنے بچے اصیل کے بچے ان پہ ایک برتن رکھنا ہے کب دو برتن رکھنے ہیں اور پہلی خوراق اور پہلے یہ سب اس ویڈیو میں ڈسکس ہوگا تو ہمارے ساتھ انٹک رہے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا چس آئے گا پاکستان کے سب سے بڑے اصیل فارم کی شفٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایکسپیرینس میں تجربے میں ضرور اضافہ ہوگا آجت بھائی دروازہ کولیں اللہ کا بڑا نام لیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی نایاب بچے ہیں فل ٹریے نکالے ہیں آج یہ یہ ٹری ادھر لیا ہے آجت بھائی ٹیبریمنٹ ذرا بچوں پہ وہ کرو ادھر لیا بچے دیکھائیں ماشاءاللہ جی یہ دو انڈے ابھی تک ہیچ نہیں ہوئے ایک شامو کا انڈہ ہے ہمارے اسیلز کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنے انڈے ہم نے بڑے انکو بیٹر سے شفٹ کیے تھے اس دفعہ مورٹیلیٹی بہت ہی کام نہ ہونے کے برابر ہیں یہ دو انڈے ہیں ان میں بھی ہم ریزلٹ چیک کریں گے آجت بھائی یہ دو تین نئے نکلے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ یہ بلکل فریش ہے یہ فریش والوں کو چھوڑ دو ابھی اچھا بچے شفٹ کرو آپ لے ہیں اچھا دیکھیں تو آجت بھائی بچے شفٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بروڈر آلریڈی آن ہے ہم یہ دو منٹ میں یہ پروسس کریں گے کہ یہ سارے وہ ناو ماشاءاللہ اس میں شامو ہیں اور ہیرہ کے ایکز لگے ہیں ٹھیک ہے اور فلاسانیوں کے تو تو بھائی جان بروڈر بہت ضروری ہوتا ہے اس سردی میں ماں سے بچے مرتے لیکن بروڈر میں بچے نہیں مرتے ماں سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں جنوری فیبری دسمبر ان میں مادیوں کی نیچے جو بھی بھائی بچے کھراتے ہیں ٹھیک ہے وہ اصل میں بہت سردی ہوتی ہے تو ماں بھی منٹین نہیں کر سکتی بچے سلو سلو بڑے ہوتے ہیں تو ماں کے آغوش سے ماں کے آغوش سے باہر نکلتے جاتے ہیں جو بچہ ماں کے آغوش کے نیچے ہوتا ہے وہ بچہ رہتا ہے جو باہر ہوتا ہے ان کو سردی لگ جاتی ہے زکام سلو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ پھر بروڈر ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو سب کو منٹین رکھتی ہے سب کو منٹین رکھتی ہے اور سب کو برابر رکھتی ہے یہ خیرے بچ میں یہ بات میں اس کے ساتھ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی بچہ ایک نکل رہا ہے نا یہ بچے ان لو کے ساتھ ایدھر ہی ہوں گے اس کو ہم نکالتے ہیں شامو کا بچہ ہے ٹھیک ہے اس کا سر باہر نکال دیں گے یہ بچہ اس کا نکل آیا ہے اس کو مر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ لاسٹری فور ایکس کے ساتھ میں نے توڑی محنت کی ہے آپ آئیں ٹھیک ہے ان کو بروڈر دکھاتے ہیں بروڈر میں پہلے سے ہم نے خوراق تیار کی ہے آجد بھائی آپ ان کو فوراں لے ہیں میں بھائیوں کو بروڈر دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ ایک نظر دکھائیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کہیں جی نازک جانے پھر فوراں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے اتنا زون سے مت دکھاؤ ادھر لے آؤ ماشاءاللہ سبحاناللہ لا اللہ 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 عظیم کہیں جی میرے لیے نہیں ہند بچوں کیلئے کہیں آئیں جی یہ آپ لوگ کو ابھی ہم نے یہاں سے بڑے بچے آگلے روم شفٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اچھا بھائی جان ان کے لیے نیو بونچکس کے لیے وہاں پہ ساڑھے سنتیس ٹیمپریچر پہ یہ پیدا ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے چھتیس مینٹین کیا ہے یعنی کہ بروڈر کے لائٹ چھتیس پہ آف ہوں گی اور ساڑھے چھونتیس پہ آن ہوگی تو یہ ادھر لے ہیں ماشاءاللہ یہ ان سب میں بچے ہیں ان دونوں سے ہم نے آج بچے موف کی ہیں وہ کافی بڑے ہو گئے تھے آجل بھائی یہ جنتی کے ساتھ ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے ان کو بروڈر دکھاتے ہیں خیرے آپ آئیں ادھر آئیں کمیرمین آ جائیں ماشاءاللہ یہ گرم بروڈر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سینٹر میں ایک پانی رکھا ہے ایک ادھر پانی رکھا ہے یہ میٹا پانی ہے ٹھیک ہے گڑھ والا پانی ہے اور یہ دیکھیں کمیرمین لیا ہے اس طرح یہ سو سو آٹ کے بلف لگے یہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے ہم یہ بروڈرز خود بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر اس سے بھی زیادہ ڈیزائنی فیشنی جتنا گڑھ ڈالیں میٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سو چکس کا بروڈر ہے اس میں ایک سو بیس ایک سو تیس تک چکس ایزلی آ سکتے ہیں اور ماہ تک پھر وہ ہنڈرٹ کا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بروڈر اس طرح ہے ٹھیک ہے آجل بھائی گنتے جاؤ اور ڈالتے جاؤ ٹھیک ہے گنتی خود آرام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ پتہ چلے کون سے بروڈر میں کتنے یہ وہاں پہ اس پر کو خیرہ ہوا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ مینٹین ہے لائٹس آف کی ہوئی ہے یہ پہلے سے ہم نے ڈیٹ دو گھنٹے پہلے یہ بروڈر لگائے تھے تاکہ ان کے اندر فل ہیٹ برابر ہو ادھر آئے کامرہ میں آئے یہ دیکھیں ابھی ہیٹ مینٹین ہے یہ لائٹس بھی آن ہو گئی سنسر کو لگا ہے کہ آرہ ٹیمپریچر ہڑ گیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایک پانی وہاں پہ کامرہ میں بھی دیکھاؤ نا کامرہ صحیح کرو یہ دیکھو یہ پانی ہے پھر ایک بڑا پانی کا برتن ہے کونے قدروں میں بھی میں ان کے لئے خوراک ڈالتا ہوں چھوٹے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھو خوراک گرائی ہے زمین پہ بھی آپ خوراک گراؤ گے کہ کچھ بچے نہیں اٹھا سکیں گے تاکہ ان کو ایزیلی خوراک مل سکے تو بائی جان دس بچوں پہ ریکمینڈ ہوتا ہے دس سے پندر بچوں پہ آپ نے ایک پانی کا برتن رکھنا ہے اور ایک خوراک کا برتن رکھنا ہے تو چون ہے کہ یہ بڑے بڑے خوراک کے میں نے رکھے تو یہ دو دو برتن رکھیں لیفٹ لائٹ سائیڈ کو پانی اس طرح دو دو برتن ہم نے مینٹین کیے ہوئے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کو پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ بھی زمین پہ میں نے خوراک ڈالی ہے دو تین دن تک ہم برتن میں بھی ڈالتے ہیں اس زمین میں بھی ڈالتے ہیں اب خوراک کونسی ہے فیڈ نیشنل کمنی والوں کی چار نمبر فیڈ ہوتی ہے چار آج کل چار مارکٹ میں شاڈ ہے تو ہم بریڈرز کی چار نمبر اور تین نمبر ایک جیسی خوراک ہوتی لیکن تین بڑوں کی ہوتی ہے چار بچوں کی ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو تین نمبر بھی ہم ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پوچھیں نیشنل کمنی کی چار نمبر فیڈ اور پھر ہوتی ہے چودہ پی ایس چودہ پی ایس اور گیارہ نمبر یا گیارہ پی ایس گیارہ چودہ یہ ساری ایک جیسی خوراک ہے وہ بھی آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گیارہ نمبر اور چودہ نمبر اس طرح ہوتی ہے اس کو ہم توڑا اور بھی ہاتھ سے پیس لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ بچے کہا سکتے ہیں ہم معمولی ہلکا سا اس پر سپری کرتے ہیں پانی چڑکتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں گیلا گیلا یہ ہم دوسرے دن سے روانے کرتے ہیں پہلا دن جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ چار نمبر پھراک ہے یہ یہ میش فیڈ ہوتی ہے اس کو میش فیڈ کہتے ہیں یہ چار اس طرح ہوتی ہے لیکن آج کل چار شاٹ ہے تو یہ میں تین نمبر دے رہا ہوں تین بڑوں مرگوں کا ہوتا ہے بڑے بچوں کا پٹوں کا بڑوں کا لیکن کام چلاتا ہے ان کو ابھی دھوکہ دینا ہے توڑا ان کو وہ کرنا ہے باقی اس سے بھی گروت کرتے ہیں میں نے ٹیسٹ کی ہے میں یہ لیوز کرتا ہوں وہی گروت کرتے ہیں جو چار نمبر کے ساتھ کرتے ہیں تو ہاں دوسری آپ آئیتے ہیں دوسری لٹ لاتے ہیں یہ ایک لٹ یہ فل لٹ فور سیل ہے ٹھیک ہے برگر اس میں کسی بائی کے شامو ہیں وہ میں نے ان کو دے رہے ٹھیک ہے انہوں نے ہیچے گھر کرائی ہے اور باقی جو ہے اب دوسرے انکویٹر سے نکال رہے ہیں یہ یہ کتنے تھے ایک پچاس اچھا بلکل ففٹی تھے مارشا اللہ سبحان اللہ تو یہ ابھی یہاں سے ہم بچے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے مارشا اللہ اس میں سارے انڈے جتنے لگے تھے اس میں ابھی تک دو سے نہیں نکلا ایک سے بھی میں نے نکالا ہے دو میں ابھی سراخ نہیں ہوئی تو وہ ہم چیک کریں گے یا تو آجد بھائی نے چیکنگ کی تھی ہے وہ ارلی مرے ہوں گے اٹھاروہ سترہ دن پہ آجد بھائی کو سمجھ نہیں آئے وہ اس نے شفٹ کی ہوئی کہ سردی ہوتی ہے وہ دو انڈے اب میں چیک کروں گا اور ایک سے تو بس نکلا تھا توڑا تھا میں نے توڑا اس کا سر نکالا ہے ہلپ کی ہے تو یہ ماشاء اللہ آجد بھائی گنتے جاؤ اور اس طرح انشاء اللہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ دیکھیں دس پندرہ چوزوں پہ ایک برطن رکھیں ایک دو دن تین دن چوزے کو آپ زمین پہ بھی توڑا خوراک ڈالا کریں کونے قدروں میں ٹھیک ہے تاکہ ان کی چونچ مضبوط نہیں ہوتی ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ پانچوے دن پہ مضبوط ہو جاتے ہیں ان کے لیکس ان کا چلنا پھرنا باغنا جو ہوتا ہے نا وہ پانچوے دن پہ شروع ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے ان کو تھوڑا اوپر آگ دینا ہے یہ ایک ہے اب ہم سارے نوٹ کریں گے کہ کتنے بچے نکلیں کونسے بریڈز کے نکلیں تو یہ دیکھیں ہر ایک پہ ٹیگنگ ہوئی ہوتی ادھر ہے کیمرہ میں یہ ہے یہ کیج ایٹ کا ہیرا ہے چودہ ایک کا انڈا تھا جو ہم نے ان کو بیٹر میں لگایا تھا سی جی ایٹ سی جی مینز کیج تو اس میں ہیرا لہسانی اور شامو کے ایکس تھے ٹھیک ہے جی تو شامو کے ایکس میرے ساتھ باہر سے آئے تھے ٹھیک ہے وہ میں نے ہیچ کر آئے ہیں اس میں ہمارے فائٹنگ بریڈ سیٹ اپ ٹو کے ایکس تھے یہ سیٹ اپ اے ہمارا جو سیٹ اپ اے ہیرا اور لہسانی کا اس کے ایکس تھے اور شامو ایک بھائی نے بھیجے تھے سہود بھائی نے اس کے ہم نے یہاں پہ شامو کے ایکس لگایا تھے وہ دوسرا جو ہے اس کا یہ اب یہ انکو بیٹر تو بن ہو گیا یہ ابھی ہم بن نہیں کر رہے کیونکہ اس میں ایک بچہ بچے ہیں اچھا یہاں پہ وہ چھوٹا بچہ بھی لے گئے کہ وہ چھوڑ بھی ہے اچھا مطلب یہ یعنی کہ ففٹی ٹو ہے نا دو بچے چھوٹے اچھا ماشاءاللہ دو انڈے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا اور تین بچے یہاں پہ زندہ حالت میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے لے جائیں تو پھر ہم بیلنس کریں گے وہ میں کل کروں گا اس بروڈر سے کچھ یہاں پہ بریڈز وہ نہ ہو جائے نا اس کے انڈے الگ رکھنے ہیں اور اس کے الگ ٹھیک ہے یہ ہم نوٹنگ کرتے ہیں بہت کام ہوتا ہے اس طرح ہمارے ساتھ ہے یہ فل لاٹ فور سیل ہے وہ والا ٹھیک ہے وہ میرے سیٹ اپ ٹو کا ہے فائٹنگ بریڈز کا ہے اس میں لہسانی بھی ہیں لہسانی میں نے سیٹ اپ اے میں بھی رکھیں اور سیٹ اپ بی میں بھی رکھیں اور ہیرہ جو ہے وہ سیٹ اپ اے میں ہے میرے فارم کے اندر میں نے سیٹ اپس بنایا ہے سیٹ اپ اے سیٹ اپ بی سیٹ اپ بی اور سیٹ اپ سی میرے فائٹر مرگوں کا کیلکار مرگوں کا کاریباز گیم وینرز کا ہے سیٹ اپ اے میں ہیرہ ہیں کچھ ہیرہ فائٹر بلڈ لائنز ہیں چیمپئنز ہیں اور لہسانی تو سارے چیمپئنز ہیں وہ آہ فائٹرز لہسانی ہیں اور ساتھ میں امروہے امروہا اس میں امروہا کے ایکز بھی ہوں گے کیونکہ امروہا لاسانی اور میرے جان ریمبو کچھ بریڈز ہیں ریئر بریڈز یہ میں نے سیٹ اپ اے میں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح میں نے لاسانی کچھ ریئر بریڈز کچھ ارامپوری اور اغیرہ وہ میں نے سیٹ اپ بی میں بھی ڈیوائٹ کی ہیں مطلب اپنے شوق کو دیکھتے ہوئے مرغوں کے ایج کو دیکھتے ہوئے اور بریڈز کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے ہم نے سیٹنگ کی ہے دوپ لگوانے کا سسٹم بھی ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے دوپ ایک ٹائم نکلتی ہے وہاں سے تو ایج کے مطابق میں دیکھتا ہوں کہ اس کو دوپ کی زیادہ ضرورت ہے تو اس حساب سے ہم کٹے شفٹ شفٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو تھی آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کی کہ امید ہے آپ لوگ کو ایک وی لاغ بھی شیئر کرنا تھا ریکارڈڈ وی لاغ جن بھائیوں کو دیکھیں ان لوٹ سے نا میں بیسیکلی ماں پہ بچے سیل کرتا ہوں اس کو میں سائز وان سائز وان ہمارا 15 ڈے 16 ڈے سے شروع ہو جاتا ہے 45 ڈے تا جاتا ہے اس کو ہم اپنے زبان میں پی کے سمارٹر سیل برڈز فیکٹری کی زبان میں سائز وان کہتے ہیں زیرو سائز ہم اسے کہتے ہیں ایک دن سے لے کے تیرہ چودہ پندرہ دن تک جو چوزا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سائز زیرو اور پھر سائز وان سکسٹین ڈے سے لے کے 45 ڈے تک ہو پھر 45 ڈے سے لے کے اوپر جو بچہ ہوتا ہے آن ورڈ ڈائی ماہ تک ٹھیک ہے ہونے تین ماہ تین ماہ اس کو ہم سائز ٹو کہتے ہیں تین ماہ پہ پھر سائز تری شروع ہو جاتا ہے تری ٹو فور منس والے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہم لوٹ یہ فارمرز کیلئے ہوتا ہے کوئی فل لوٹ لیتا ہے تو کافی مطلب ایک قسم کا فیفٹی فورٹی فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر اس کو یہ ڈیل مل جاتی ہے بنیزبت مہینے والے کے پرائز کے مطابق فیفٹی پرسنٹ فورٹی فیفٹی پرسنٹ پرائزز کم ہو جاتی ہیں تو اچھا بھائیو تو اس طرح ابھی سین ہے کہ میری جان کہ یہ بچے کسی کو چاہیے ہو تو آپ کو مل سکتے ہیں بہترین بچے ہیں ٹھیک ہیں فائٹرز کے ہیں یہاں پہ مل سکتے ہیں آپ کو ہیرہ کے لہ سانی کے تو لوٹ ہے کم سے کم اس بچوں میں جو مینیمم آرڈر آپ کو میں بتاتا چلوں دو تین میں اس سے سین نہیں کرتا وہ پھر مہینے والے ہیں دو والے ان میں آپ لیں کسی نے چھوٹے لینے پیسے بچانے تو پھر مینیمم آجد بھائی بارہ بچوں کا آرڈر رکھ لیں ہاں کیونکہ بارہ پہ ایک پیکج ہے چوبیس پہ دو پیکج ہے تین درجن پہ یعنی کہ چتیس بچوں پہ اور فل لوٹ پہ الگ پیکج ہے تو اس چیز کو سمجھیں تو یا تو چھے پیرز مینیمم ہونے چاہیے بارہ بچے جو بارہ لے گا اس کو ہم ایک گفت بھی دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں تاک نمبر بجواتا ہوں تیرہ پندرہ سترہ اس طرح ٹھیک ہے آپ نے بہت سے خیال رکھیں اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات میرے پینل سبسکرائب دیں جزاک اللہ